جب جرم ایسا ہو تو سیدھے سجائے موت ہی ملنی چاہیے کیونکہ اگر کوئی معصوم بچی کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر بیوار کرے تو اس کی سجا صرف اور صرف سجائے موت ہی ہو سکتی ہے رازتھان کے جیپور میں پچھلے پانچ مہینوں سے نیائے کی گوہار لگا رہے ایک چھوٹی سی بچی کے ماتا پتا آخرکار ان کو انصاف مل ہی گیا ایک سوہانہ دن تھا اور ایک چار سال کی معصوم بچی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی اس بچی کے ماتا پتا اپنے گھر میں بے فکر ہو کر چائے کی چسکی لے رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹھی سرکشت ہے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سوہانہ دن ان کے لیے بھائیانک رات بن کر آئے گا بچی بہت دیر تک گھر نہیں لوٹی تو ماتا پتا نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی اس کے پتا نے پولیس سٹیشن جا کر بارہ اگست کو یہ معاملہ درج کروایا اسی دن پولیس کو اس بچی کی لاش پاس کے تعلام میں تیرتے ہوئے دکھی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ میں پتا چلا کہ لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا گیا تھا آروپی سریش کمار بلائی نے معصوم کے ساتھ پہلے ریپ کیا اور پھر پکڑے جانے کے ڈر کی وجہ سے ہیوان بن کر اس بچی کو تعلام میں ہی دبا دیا اور اس کی ہتھیا کر دی اگلے ہی دن پچیس سال کے سریش کو گرفتار کر لیا گیا تب سے آروپی جیل میں ہی تھا دس فروری کے دن کڑی سرکشہ میں پوکسو کورٹ میں اس کی پیشی ہوئی اسی پیشی کے دوران جج نے آروپی کو ریپ کرنے کے جرم میں پوکسو ایک کی دھارہ پانچ اور چھے کے تحت اور آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو کے تحت فانسی کی سجا مقرر کی ساتھ ہی اس پر تین لاکھ روپے کا جروانہ بھی لگایا اس کے ساتھ ہی جج نے کہا کہ آروپی نے ایک ننگی جان کو ستایا ہے جس کو کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں تھی اس نے ایسا جرم کیا ہے جس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی پیڑی بچی کے پتا نے اس سجا کی سرانہ کی اور فیصلے پر منجوری جتا تے ہوئے کہا کہ آروپی کو سجائے موت ملنا جروری تھی اب کوئی ایسا بھیانت اپرات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ آروپی Using موسیقی موسیقی موسیقی